اسلام علیکم اسبون آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ماس اٹیش او دہ اینڈ آف سٹرنگ کے آپ کے دو کیسز ہیں فرسٹ ایر فیزکس کے اندر یہ چپٹر نمبر تھری میں موجود ہیں جبکہ نائن کلاس کے اندر بھی فردل بوڈ کے اندر اور آپ تو کراچی بوڈ پر بھی انوالف ہے تو یہ آپ کا ایک موسٹ امپورٹڈ ٹاپک ہے جو آتا ہے ہے در لانگ کوشش سوال کے اندر ہمارے پاس دو بوڈیز دی جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پر دو بوڈیز آپ کو نظر آرہی ہوں گی ایک کا ماس ایم ون ہے اور دوسرے کا ماس ایم ٹو ہے یہ کیس ون ہے جس کے اندر بوت دو بوڈیز مووز ورٹیکلی دونوں جو آپ کی بوڈیز ہیں وہ کس طرح مووز کریں گی وہ ورٹیکلی مووز کریں گی اب اگر مووز کرنے کی بات کی جائے تو یہ موومنٹ ہوگی کیسے یہ تو دو ماسز آپ نے سپوس کر لی ہیں کہ آپ کا جو اس کا ماس ہے یہ اگر ایم ون ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ اماؤنٹ کے اندر کانٹر ڈی کے اندر یہ زیادہ ہے اور ایم ٹو جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے جی کنیکٹی ٹو دہ اینڈ آف اس ٹرنگ اگر آپ کا ایم ون جو ہے یہ والا ماس اگر آپ کا زیادہ ہے اور یہ ماس آپ کا کم ہے تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک موشن ہوگی کس ڈاریکشن میں کہ آپ کی جو یہ آبجیکٹ اے ہے اس کو میں آبجیکٹ اے مان رہا ہوں یہ آبجیکٹ اے آپ کا مووو کرے گا داریکشن میں جبکہ آپ کا آبجیکٹ بی جو ہے جو دوسرا آبجیکٹ ہے جس کو ہم بھی مان رہے ہیں یہ آبجیکٹ آپ کا کہاں مووو کرے گا یہ مووو کرے گا اپڑ ڈاریکشن میں تو آبجیکٹ اے wins move downward with acceleration a اچانک سے اس کی velocity change ہوگی تو acceleration تو produce ہوگی نا تو اس acceleration کے ساتھ یہ نیچے موف کرے گا جبکہ بی جو ہے اسی ایکسیلیریشن کے ساتھ اوپر موف کرے گا کیونکہ یہی اس کو لے کے جا رہا ہے تو ایکسیلیریشن سیم ہوگی اب یہ دونوں کیونکہ اٹیج ہیں سٹرنگ سے تو سٹرنگ ان کو ٹینشن پروائیٹ کر رہی ہوگی تو ٹینشن انہیں سٹرنگ ہم مان لیں گے کہ کیا ہے ٹی ہے جو انہیں نیچے گرنے سے روک رہی ہوگی تو وہ ٹینشن کا کام کرے گی تو ٹینشن فورس ہی ہوتی ہے جس کو ہم میجر نیوٹن کے اندر ہی کرتے ہیں تو سیچویشن یہ ہوگی کہ اگر ایم ون آپ کا زیادہ ہو اور ایم ٹو آپ کا کم ہو تو پھر ایم ون آپ کا کہاں موف کرے گا ایم ون آپ کا ڈاؤن ورڈ موف کرے ریچے کی طرح پائے گا and at the same time آپ کا ایم ٹو اپورڈ موف کرے گا with the same acceleration a ہمیں اس کا فارمولا ڈرائف کرنا ہے فارمولا ڈرائف کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ object جو ہے جب یہاں پر object موجود ہے اس object کا weight جو ہے اس کو کہاں کھیچے گا اس object کا weight اسے نیچے کی طرف کھیچے گا دنیا کے اندر موجود ہر object کا weight act کرتا ہے vertically downward تو یہ جو میرا mass a ہے یعنی کہ body a ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں weight a اس کا weight ہے اس کا weight اس کو کس طرف کھیچے گا نیچے کی طرف کھیچے گا یہ نیچے کیوں نہیں جا رہا گر کیوں نہیں رہا اس کی وجہ یہ کہ یہ رسی سیٹ ہے اور رسی نے ایک upward force پروائیڈ کیوئے اس کو ہم کہیں گے tension in a string تو tension ایک reaction force ہے جو action کے ہمیشہ opposite ہوتا ہے weight action کر رہا ہے نیچے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور tension اس سے اوپر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے یاد رہے جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی motion ہوتی جیسے دو forces میں سے جو force زیادہ ہوگی اس کی direction میں اور اس کی وجہ سے آپ کی motion ہوگی مثال کی طور پر جیسے یہاں پر ہمارے سامنے ایک example موجود ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس weight جو ہے وہ اگر زیادہ ہے اور tension کم ہے تو صورتحال کیا ہوگی کہ weight اگر آپ کا زیادہ ہے تو یہ object آپ کا نیچے کی طرف move کرے گا کیونکہ weight زیادہ ہو جانے کی وجہ سے tension کم ہو جانے کی وجہ سے downward move کرے گا اور ہم نے یہ شروع میں ہی کہا ہے کہ m1 جو ہے وہ زیادہ ہے m2 سے تو m1 کہاں move کرے گا downward تو اس کا مطلب یہ ہو گیا weight نے tension کو defeat کر دیا ہے جو force لگ رہی ہے وہ کس وجہ سے لگ رہی ہے weight کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لگ رہی ہے تو ایک چیز آپ کو انہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے motion ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ positive لیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ہم لیں گے positive اور جس کے opposite move ہو رہا ہو object وہ force ہمیشہ کیا لی جاتی ہے negative تو یہاں پر w1 جو ہے وہ کیا ہوگا positive اور tension کیا ہوگی negative اس کو solve کر کے جو ہمارے پاس جواب آئے گا وہ یہ بتائے گا کہ کتنی force سے آپ کا object move کر رہا ہے تو force acting on body اے جس کو ہم کہیں گے f1 f1 برابر ہوگی w1 positive minus t negative tension اپنے ہوگی negative اب ہم newtans کا جو second law ہے اسے استعمال کرتے ہیں نیوٹن کا second law کیا کہتا ہے نیوٹن کا second law کہتا ہے کہ force آپ کی برابر ہوتی ہے mA کے اور weight آپ کا برابر ہوتا ہے mg کے کیونکہ پہلے والے object کی بات کر رہے ہیں تو اس کا mass ہم مان لیں گے کہ کیا ہے اس کا mass ہمارے پاس m1 ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کہہ دیں گے کہ m1A بن جائے گا آپ کا f1 اور m1G بن جائے گا آپ کا w1 جبکہ tension آپ اس سیم رہے گی اب بات کرتے ہیں object b کے لیے object b آپ کا کہاں move کر رہا تھا object b آپ کا upward move کر رہا تھا اگر object b upward move کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ weight جو ہے اس کی direction میں motion نہیں ہو رہی weight کے opposite motion ہو رہی ہے تو tension جو ہے وہ بازی لے گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر weight آپ کا negative ہوگا جبکہ tension آپ کی positive لی جائے گی کیونکہ اس کی direction میں motion ہو رہی ہے تو net force نکالیں گے کس سے t کو minus کر کے w2 سے جو answer آئے گا اس کی وجہ سے آپ کا object move کر رہا ہوگا جیسے اگر ایک object ہے نا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک object ہے یہ آپ کا یہاں سے force لگ رہی ہے 10 newton کی اور یہاں سے force لگ رہی ہے 12 نیوٹن کی تو اوبجیکٹ آپ کا کہاں موف کرے گا یہ 12 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے اور یہ 10 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے تو اوبجیکٹ آپ کا کہاں موف کرے گا اس ڈائریکشن میں موف کرے گا اس والی فورس کی وجہ سے موف کرے گا لیکن یہ 12 نیوٹن سے موف نہیں کرے گا یہ 2 نیوٹن سے موف کرے گا جو ان کا ڈیفرنس ہے تو 12 مائنس 10 کریں گے 2 نیوٹن آنسر ہے اس ڈیفرنس سے موف کرے گا تو سیم سیچویشن یہاں پہ جس کی وجہ سے موف کرے گا وہ پوزیٹیف جس کی اپوزیٹیو موف کرے گا وہ نیگیٹیف دونوں کو مائنس کر کے پتا چلے گا کہ کتنی فورس سے وہ موف کر رہا ہے تو فورس ایکٹنگ آن باڈی بی کا فارمولا کیا ہوگا ایف ٹو ایکولس ٹو ٹی مائنس ڈبلو اگین یوزنگ نیوٹن سیکنڈ لاؤف موشن فیز ایکول ڈو ایم میں رکھ رہے ہیں تو کیونکہ ٹو ہے تو ماس ٹو آئے گا ٹینچن از ایز ڈبلو ٹو ہے تو ماس ٹو آئے گا اور ایم ٹو جی یہ ویٹ کا فارمولا ہے یہ ویٹ کا فارمولا ہے یہ فورس کا فارمولا ہے میں نے صرف فارمولا اوپن کیا ہے یہ ہمارا ہو گیا پہلا اسٹ ہے ٹھیک ہے جی ایکسیلیریشن اور ٹینچن فائنڈ کرنے کے لیے ایکسیلیریشن کے لیے ہم دونے ایکویشنوں کو ایڈ کر بھی نہیں ایڈ کرنے کا ریزن کیا ہے پہلی والی ایکویشن میں آپ کی ٹینچن نیگیٹیف ہے اور دوسری والی ایکویشن میں آپ کی ٹینچن پوزیٹیف ہے ایڈ کرنے سے آپ کی ٹینچن جو ہے وہ ٹینچن سے کینسل ہو جائے گی آپ کے پاس کیا بچے گا اس والی سائٹ کے اوپر ایم ون اے پلس ایم ٹو اے بچے گا کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایڈ نہیں ہو سکتے یہ ایم ون ہے اور یہ ایم ٹو ہے اور اس والی سائٹ پہ ایم ون جی بچے گا اور ایم ٹو جی بچے گا جبکہ بیچ کا سائن ان کا نیگیٹے گا یہاں سے میں کومن لے لیتا ہوں اے کو اے کومن آگیا تو بھار اے میں نے کومن لے کے لیگ دیا یہاں ان دونوں سے جی کو میں نے کومن لے کے لیگ دیا کیونکہ ہمیں ایکسیلیریشن چاہیئے تھی تو ایکسیلیریشن ہم فائنڈ کر چکے ہیں صرف یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اس سے ڈیوائیڈ میں بھیجنا ہے ایم ون پلس ایم ٹو کو تو فائنلی ہمارے پاس جی ایکسیلیریشن کا آنسر آئے گا وہ ہوگا ایم ون مائنس ایم ٹو جی ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو نیکسٹ ہمیں آپ فائنڈ کرنا ہے ٹینشن ٹینشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں دونوں ایکویشنوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ ایڈ یا سپٹریک کرنے سے آپ کی ایکسیلیریشن کینسل نہیں ہوگی اور ہمیں اس بار ایکسیلیریشن کو کینسل کرنا ہے تاکہ ہم ٹینشن فائنڈ کر سکیں آپ ٹینشن کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ ہم ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کس کو ایکویشن ون کو بائی ٹو ون اوپر رکھی گئی ٹو نیچے رکھی گئی ایکسیلیریشن سے ایکسیلیریشن آپ کی کینسل ہو گئی اس سائٹ وے بچا ایم ون ڈیوائیڈ بائی ایم ٹو اور اس سائٹ وے بچا ایم ون جی مائنس ٹی تی مائنس ایم ٹو جی اب آپ نے کروس ملٹیپلیکیزن کرنی ہے جس طرح ماتمیٹکس میں ہوتا ہے کہ یہ والی سائٹ اس سے جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گی اور یہ والی سائٹ اس سے جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گی تو ہمارے پاس کیا جائے گا ایم ون ٹی مائنس ایم ٹو جی ایکولز ٹو ایم ٹو بریکٹ ایم ون جی مائنس ٹی ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ایم ون جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا ہو جائے گا ایم ون ٹی ایم ون جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا ایم ون ایم ٹو جی ایم ٹو جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو ایم ٹو ایم ون جی لکھنے کے بجائے ہم نے لکھا ایم ون ایم ٹو جی اس کی وجہ ہے کہ یہ آرڈر کے اندر کریکٹ ہے ہمیشہ ایم ون پہلے لکھا جائے گا ایم ٹو بعد میں ہال دو کہ ملٹیپلیکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ ایم ٹو پہلے لکھے یا ایم ون لکھے تو ہم خوبصورتی کے لیے پیٹرن کو فالو کریں گے اصول یہی کہتا ہے کہ ون پہلے آئے گا ایم ٹو بعد میں پھر ایم ٹو ملٹیپلی ہو جائے گا کس سے تی سے تو ہو جائے گا آپ کا ایم ٹو ٹی فائنلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹینشن کو دوسری طرف بھیج دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ہے ایم ون ایم ٹو جی یہ اٹھ کے ادھر آ جائے گا اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا دونوں سیم ہے تو جو اگر ٹو ایم ون ایم ٹو جی اور یہ یہاں پہ مائنس کا ہے وہاں جا کے پلس کا ہو جائے گا ایم ون ٹی پلس ایم ٹو تھی اب یہاں سے ٹی آپ کومن لے لیں بچے گا ایم ون پلس ایم ٹو اسے ڈیوائیڈ میں بھیج دیں تو فائنلی ٹینشن کا انصار آگیا آپ کے پاس ٹو ایم ون ایم ٹو جی دیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو تو یہ تھا آپ کا کیس ون کے اندر دو ڈیریویشن جس کے اندر ہمیں ٹینشن اور ایکسلیریشن فائنڈ کرنی تھی نیکسٹ ہے ہمارا کیس ٹو جس میں ہمیں سیم میتھرڈ سے فائنڈ کرنا ہے ایکسلیریشن اور ٹینشن کو لیکن وہاں پر ایک اوبجیکت ہیں گے اور دوسرا اوبجیکت ہوریزنٹل سرفیس پر رکھا ہوا ہے تو اسے کیسے ہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ